بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب شرح لی صدری وی سر لی امری وحل لکتا مل لسانی یفقہ و قولی آمین خواتین وزارات آپ دیکھ رہے ہیں کتب انلائن اور میں لہور سے میاں میر صاحب کے دربار سے سید بلال کتب ایک ماں جس کو اللہ نے جب بیٹا نصیب کیا وہ پیٹ سے تھی لیکن اس نے اللہ سے دعا کی اس کو علم تھا یہ کیسے علم تھا مجھے نہیں علم کہ میرا جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے یہ اللہ کا ولی نہیں ہے اللہ تو مجھے ایک ولی نصیب کر مجھے ایک ولی تھے پھر ماں کو اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اس بیٹے کا نام تو شیخ محمد تھا لیکن ان کا لقب جو تھا وہ میاں میر تھا یہ وہ ہستی جن کو لہور میں آج کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جانتا اور پہچانتا نہ ہو آپ حضرت عمر خطاب کی اولاد میں سے ہیں اور اپنے زندگی میں آپ نے بہت کم اپنے خادم رکھے اور بہت کم مریدین آپ نے رکھے اور آج بھی اگر غور کیجئے تو میں ان کے جو آج ان کی نسل میں سے یہاں پہ جو گدی نشین ہیں حارون گلانی صاحب ان سے بھی اس بات کا ضرور تذکرہ انشاءاللہ کروں گا آج بھی اگر آپ غور کیجئے کہ آپ سال بھر ان کے دربار آئیں سوائے اس کے تو آپ کو لوگ بہت کم ملے گے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جیسا بادشاہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جب پردہ کر جائے تو وہ بادشاہ اپنے پردہ کرنے کے بعد بھی وہی محول اپنے دربار میں قائم کرتا ہے جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے پیر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اور بہت سے دوستوں بچوں سے بہنوں سے بھائیوں سے کہ یہاں آتے ہیں کچھ حاصل بھی ہوتا ہے کچھ مانگنے کا فائدہ بھی ہے یا صرف اپنے ایک دل کی تسلی ہے دونوں میں سے دونوں کامیابیاں ہیں آئیے بات کرتے ہیں گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے ہر گام پہ سجدے کی تمنہ ہے جبی کو یہ کس کا در اناد ہے یہ کس کی گلی ہے آستان ہے یہ آستان ہے یہ کس شاہ دیشان کا مرحبہ مرحبہ خواجروں سے کسی بھی مظہار کی اوپر جو رنگ ہوتے ہیں ان رنگوں میں بہت سے رنگوں میں ملنگ جو ہیں یہ اس جگہ کی بہت بڑی شناخت اور بہت بڑا رنگ ہوتا ہے پھر ملنگوں کا جو انداز ہوتا ہے بات کرنے کا وہاں اپنی خوشی کا اظہار کرنے کا اور ان کے لباس پہننے کا ہم یہ امیر صاحب کے دربار پر ملنگوں سے بات کر کے دیکھتے ہیں یہ اپنے دل کی بات کریں گے اور ہمارے دل کی سنیں گے اسلام علیکم بھئیہ کیا نام آپ کا سائن کو ہوتا ہے سائن کیوں بنتے ہیں آپ کیوں ہے سائن سائن کو بنتے ہیں مالک نے لکھا ہے جو مالک نے لکھا ہے وہ بننا ہے ہمیشہ سے ایسے ہی ہو بیس سال ہوگا تو یہیں پہ رہتے ہیں آپ نہیں یوٹی داتا صاحب یوٹی داتا صاحب تو اچھا یہ خاص لباس جب پہنتے ہیں ملنگ اس کی کیا بجا ہوتی ہے جیسے آپ نے یہ رنگ یہ بھی پہنا ہوگا ہے کیا بجا ہوتی ہے یہ سادھا محکمہ نا جڑا ہے یہ محکمہ یہ ہے محکمہ بلکل سچ کہہ رہے ہیں آپ ایک محکمہ یہ آپ نے محکمہ دی وردی کی پشان آپ کو اپنا محکمہ ٹھیک ہے تو آپ کے محکمہ کا یہ یونی فارم ہے تو آپ نے تصویریں اپنی لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھو مالک نے جیسے نا لے گیتا نا کہہ نے فوجی بڑھنا انہوں فوجی بردی میں لگی ہیں انہوں فوجی کہنا ہے جیسے نا شپائی آج لے گا انہوں شپائی آج لے گا ساٹھا اپنا محکمہ دروشہ دا تو اپنا لباس ہے اپنی پشانہ تو آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کر کے ساتھ کوئی حاصل ہے یا بس ڈیوٹی ہے جو کرنی ہے یہ ایک نیک مائی ہے نیک مائی ہے جدو جہرگی اللہ اللہ ڈیک عشق زیارت ہی ہوتی ہیں سوتے ہوئے یا جاکتے ہوئے پھر کیا مانگتے ہو گیا گفتکو کیا کرتے ہو ان سے اپنے پیارے بار سے ہوگا فائدہ ہوتا بھی ہے فائدہ ہوتا بھی ہے یہ جو رنگ ہے اگر غور کریں آپ تو یہ رنگ جو ہے یہ سابر پیا کا ہے اگر آپ کبھی چاہیں بابا فرید شکر کنچ کے تو وہاں پہ بھی آپ کو جو مریدین ملیں گے محبت کرنے والے وہ اسی رنگ میں آپ کو ملیں گے جب شہ بغداد کے در پر عجب توقیر سجدہ اپنی بے شانی میں دیکھی ہے آستان ہے یہ کس شاہدی شان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہدی شان کا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہدی شان کا مرحبا شمیم آپ کہاں سے آتی ہیں میں دھرم پولیس ہوں اور مجھے شمیم یہ ہوتا ہے کہ کب سے آ رہی ہیں میں جب بھی مجھے ملتا دل کو چاہتا ہے میں جب بھی آ جاتا ہوں اور یہاں کے کیا ملتا ہے بس ایک سکون ہے اپنے دل کی وہ ہے جو انسان آ جاتا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہا کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ کوئی بھی ہماری پریشانی ہے مجبوری ہے جو بھی ہے کرشانی ہے دور ہوتی ہیں ہو بھی جاتی ہیں کبھی کبھی اللہ کے رضا نہ ہو تو نہیں بھی کیونکہ اللہ پاک دعاوں کو تو سمال کر رکھتے ہیں اگر نا پوری ہو دعا نا پوری ہو تو محبت پھر بھی رہتی ہے آسمند ہم پھر بھی جس طرح اللہ کے بارگاہ میں آسمند رہتے ہیں اسی طرح ہم یہاں بھی ہوں سبحان اللہ جب میں چھوٹا تھا تو ہم نے اپنے گھروں میں اکثر دیکھا کہ موجزہ پڑھا جاتا تھا بی بی کی کہانی پڑھی جاتی تھی اور لوگ اس بات کی منت مانا کرتے تھے اور اس ساری عورتیں کٹھی ہو کے پڑھتی تھی اور پھر اس میں مردوں کو بیچ میں نہیں آنے دیتے تھے ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ ان لوگوں نے یہ کیا بنایا ہوا ہے کہ سبخانہ پینہ جو ہے خواتین نے کٹھا رکھا لیکن یقین کیجئے میں یہ بات جو ہے اپنے دل کی اثر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں میں نے لوگوں کی ایسی ایسی منتیں پوری ہوتی دیکھی ہیں جو کہ دنیاوی عقل اور علم کے اسلام علیکم بیٹا میرا نام فزانہ ہے یہ امہ جی ہے انہوں نے مولا مشکل کشاہ کا موزہ مانا ہوگا تو انہوں نے کہا آپ پڑھ پڑھ سکتی ہیں تو آپ پڑھتے ہیں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہماری جو مشکل ہیں یہ ہماری اپنے حبیب کے صدقے میں تو یہ حل ہو جائیں تو ہم یہ ان کے نام کی جو ہماری حیثیت ہوتی ہے وہ نیاز دی جاتی ہے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جب یہ آپ کہانی پڑھتی ہیں تو ظاہر ہے وہ منت پوری ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں نا ساری منتیں پوری ہوتی دیکھیں دیکھیں ہاں زیادہ تر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ رب العزت نے کہا ہے دعا مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں اب ہم کہیں بھی بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں تو دعا ان سے ہی مانگی جاتی ہے جہاں بھی ہم نماز عزا کرتے ہیں نیت سے نماز ہے نیت سے روزہ ہے تو اسی طرح سے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے نا قبول تو علمیہ کرتا ہے بس ذریعہ ہوتی ہیں تو اب یہ اممہ جی کو بتاؤ گا ہے انہوں نے کس سے لیے یہ پڑھوایا ہے ہم نے تو یقین کریں جب بھی پڑھا ہے نا تو پورا ہوا ہے زیادہ سختی بھی آ رہی ہو نا تو اگر آپ نے نہیں بھی مانا ہوا سختی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ سختی آگئی ہے تو اللہ کے سجدہ کریں اور نیت کریں کہ ہماری یہ مشکلیں دور ہو جائیں تو ہم یہ سنیں گے تو یقین کریں سب کی پوری ہو جاتی ہیں کہ دعا ہے کہ جب وعدہ انہوں نے کیا ہے کہ آپ اپنے آتے ہیں کس میں بھی سنا ہے کہ دونوں دنیاوں کے خزانے آپ کے لئے یہ ہیں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعایں قبول کرتا ہوں تو وہ ہوتی بھی ہے اب یہ بھی تو اللہ کا کلام پڑھ کے ہی بڑے بزرگ بنے ہیں ان کے در پر ہم لوگ آتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں نماز تو وہ اللہ کے لئے کر لے تو انہیں ذریعہ بناتے ہیں ان کے بزرگ آنے دین آپ اللہ کے حضور ہمارے لئے ہمارے حق میں دعا کیجئے یہ بھی کیسی عجب بات تو میں نہیں کہنا چاہتا لیکن کیسی منفرد بات ہے کتنی بابرکت بات ہے کہ صرف ایک بات کو سننا جو ہے وہ بھی منت مانا جا سکتا ہے میں اممہ جی سے بھی بات کروں اگر اممہ جی آپ منت مان کے آئیں کہانی سننے کی منت پوری ہو گئی آپ کی یہ بتائی کیے گئے کہ بہانہ اللہ تعالی نے پوری کرنا ہے بے شک کے بعد سے ہمارا کیتا ہے جو کچھ بسیلہ جو کچھ بسیلہ اللہ تعالی نے پوری کرنا ہے اللہ تعالی نے پوری کرنا ہے اس سے مانگو جو کچھ مانگو اللہ سے مانگو یہ نیک ان کے بندے ہیں مانگو جو کچھ مانگو آپ کا نام؟ آزی آتیک کہاں سے آتی بیٹا؟ رحمت سوسائیٹی آتے کیوں ہیں یہ پہلے مجھے سمجھائیے اللہ تعالیٰ کی ان پر خاص خاص رحمت کی بارش ہے کہ ان پر یہ ولی ہیں عام لوگوں کی قبروں پر کیوں نہیں لوگ آتے ہیں ان پر ادھر کیوں آتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دی کیا بات ہے اچھی بات اور جو رحمت کی بارش ان پر ہوتی ہے شاید اس کا کوئی چھیٹا ہم پر پڑھ جائے دعا مانگتے ہوئے یہاں پر دعائیں قبول ہوئیں آپ کی بلکل الحمدللہ یہ میری گود میں بیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے میں نے ادھر ہی منت مانی تھی میرے والد یہاں کے بہت منت مانی تھی آج ان کا جنازہ ہے اور ان کو ان کے قدموں میں جگہ بھی لی ہے میں ان کی بیٹی ہوں میں سرکار کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ان کی جگہ چراغ جلانے آئی ہوں سرکار میرے باپ کا خیال رکھئے گا سبحان اللہ صاحب نے پڑا جنازہ سبحان اللہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ملک میں حاکم کیسے ہیں لیکن میں آپ کو اس بات کا ایک گواہ بن کے شہادت دے سکتا کہ اس ملک کی عوام جو ہے وہ سادہ بھی ہے اور مسلمان بھی ہے جب باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہو اور یہ یقین ہو آپ کا کہ آپ خدا سے مانگنے آئے ہیں اور آپ مانگیں گے اور یہ حوصلہ اور عجر صحابہ خدا کے آپ کو اور کوئی عطا نہیں کر سکتا سلام علیکم بیٹا آپ مجھے بتائی کہ آپ نے کیا مانگیا آج بس اپنے پیاروں کی زندگی تندوستی صحت دینی تو اللہ نے لیکن ان کے وسیلے سے ان کے وسیلے سے اللہ تعالی نے کہا ہے میرے ولیوں کے وسیلے سے مانگے تو نہ دیتا آپ مانگتی ہیں جی بالکل اگر نہ کبھی پوری ہو تو دل ٹوٹا نہیں اس میں بھی اللہ کی مسئلہ گا بھائی خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے اتنے پکے اچھے مسلمان آپ کو اس دنیا میں اور کہاں ملیں گے جو آج میامیر صاحب کیا ملیں آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالی آپ کو ایک پیر کامل کی یقین کامل یقین کامل میرے فادر کو یہاں آتے ہوئے پینتس سال ہو گیا مسلسل ایک دن ناغے کے بغیر اور یہاں جگہ نہیں تھی ان کے قدموں میں کسی کی امانتن جگہ تھی جو انہوں نے دلوائی گیا سرکار امیر نے دلوائی ہے آج اپنے والد کو دفن کریں گی ہے دفن کرنے آئی ہو کل کبر خود ہوا کے گئی تھی ان کو کفل لے کے آئی تھی وہ کہتے تھے تم میرا بیٹا ہو تو پھر بیٹا نہیں بیٹا بن کے دکھا اتنا حوصلہ خدا نے تمہیں کہاں سے دیا میں اپنے باپ کا بیٹا تھی وہ آرمی مین تھے کوئت آرمی سے تھے وہ عام انسان نہیں تھے وقت کے ولی تھے جو کہہ دیا وہ پورا ہو گیا میں اپنے باپ کی بہادر بیٹی ہو اس لئے دفن کرنے آئی ہو اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے آمین سب دعا کیجئے شکریہ یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ اس مسلمان ملک پاکستان کے عام شہری ہیں جن کے ناموں کو شاید کوئی نہیں جانتا جن کی شکلوں کو کوئی نہیں جانتا لیکن ان کا ذرا تقویٰ دیکھئے تذکیہ نفس دیکھئے ان کا ایمان دیکھئے ان کی طاقت دیکھئے کہ یہ بیٹیاں اپنے آج باپ کو یہاں میاں میر ساتھ کے قدموں میں دفن کرنے آئے ہیں اور یہاں سوائے قرآن کے اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہوتا ماشاءاللہ 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 یہی سچا پاکستان ہے تو پھر پاکستان کو کس سے خطرہ ہے اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ عباد رکھے آمین سمہ آمین موسیقی 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 جس بھی دربار پہ جائیں آپ کا وہاں کبوتر ضرور نظر آتے ہیں بلکہ ایسے کبوتر بھی نظر آتے ہیں جو کہ شاید کبھی بھی یہاں پہ سے باہر نہیں نکلے ہوں گے یہ وہ جوگہ ہیں جہاں کہ کبوتر اس لیے آتے ہیں کیونکہ رزق بہت ملتا ہے منتیں مانی جاتی ہیں منت ایسی چیز ہے جو کہ ہر دربار پہ ضرور ہوتی لیکن یہاں پہ ایک انوکھی منت جو کہ میں نے کبھی بھی پہلے چھوٹے ہوتے تھے تو منتق سے سوچتے تھے لیکن جب بڑے ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ اگر سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو اس بات کو حق کو حق ہی مانتے ہیں سچ کو سچ ہی مانتے ہیں موجزے کو موجزہ ہی مانتے ہیں یقین کیجئے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق زندگی اور وسائل دیئے تو بات ضرور رز کروں گا کہ یہ جو بی بی کی کہانی مانتے ہیں اس منت میں کس قدر طاقت ہے موسیقی میں اکثر ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ بغض کوئی پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لاہور شہر ایسا ہے جہاں پہ کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ میں بھوک سے مر گئے ہوں تو وہ سچا نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنا رزق یہاں پہ درباروں میں ملتا ہے اور بٹھتا ہے یہاں پہ میں بیٹھا ہوں میں جو حلیم کی جو خشبو ہے وہ دور تک آ رہی ہے اتنی لذیذ حلیم میں نے ابھی کھائی نہیں ہے لیکن ہوگی انشاءاللہ حضرت کیا نام آپ کا محمد لیاقت لیاقت بھائی آپ یہ خود پکاتے ہیں ہاں جی ہاں جی تو یہ حلیم ہی کیوں پکاتے ہیں کچھ اور کیوں نہیں پکاتے لیے میں درویشی لنگر ہے درویشی لنگر ہے یہ مقدہ نہیں تو ایک دن میں کتنے تقریباً لوگوں کے لئے بنا لیتے ہیں جتنا ہے تین ہزار بندے کا لنگر ہے تین ہزار کا ہاں جی تو کتنی دفعہ بناتے ہیں روز بناتے ہیں ہاں جی زیادہ بناتے ہیں تین ہزار لوگ لے لیتے ہیں ہاں تو اچھا آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا آپ تو سواب اور عجر بھی ہوگا ہاں جی کیوں نہیں اس کا حضر ہے اللہ پاک دے گا جب بزرگ کے دینے ہیں ہوں بھی دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیں گے اللہ پاک خوش ہوئے گے سبان اللہ اور لوگ کھائیں گے اور مزا بھی لیں گے ہاں انشاءاللہ اچھا یہ آپ خود بناتے ہیں ہاں جی کتنے عرصے سے بارہ تیرہ سال ہوگی سیکھا کسی سے ہاں کس سے سیکھا اور ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں اچھا اس میں کوئی خاص چیز کا احتمام کرتے ہیں کہ ایسی چیز ہو کے لوگوں کو ایک نمبر چیز ملے ملتی ہے یہ چھوٹا گوش ہے اس میں مٹن ہے مٹن ہے اس میں مٹن ہے اس میں اور دالیں ہیں دالیں ہیں ساری ہیں بہت اچھا لنگر بہت پڑا متنجن بھی ہیں متنجن بھی بنا ہوئے ہیں تین ہزار لوگوں کا یہ تین ہزار لوگوں کا لنگر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے لئے ہمیشہ یہ قائم رکھے کہ آپ یہ ہمیشہ اسی طرح لوگوں کو تقسیم کرتے رہیں جہاں پہ لنگر ہوتا ہے وہاں پہ ختم بھی پڑھا جاتا ہے یہ ختم پڑھنے والے ہمارے یہاں پہ بھائی بیٹھنے من سے پوچھتے ہیں حضرت آپ کا نام محمد عجمل چشتی چشتی صاحب یہ ختم پڑھنا ذرا سمجھائیے گا یہ کیا چیز ہے ختم بننا یہ ہے کہ یہ عسالہ سواب ہے اور عسالہ سواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے اٹھائیس میں سپارہ سورہ حشر شریف ہے اللہ رب عزیز اچھار فرماتا رب ناقفل لنا والی اخوان ان اللہین سبب کنا بلی ایمان ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے لئے بھی بخشت کی دعا کرتے ہیں جتنے پیچھے فوت ہو چکے ہیں سب کے لئے بخشت کی دعا کرتے ہیں حدیث پاک بھی ہے وہ حدیث سات کی والدہ فوت ہو گئے یہ جو لنگر ہم کہتے ہیں اس کا سباب فلان کے لئے اس کا کیا مطلب ہے حدیث سات کی والدہ فوت ہوئی بار کا رسالت میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہوگی تو پیچھے سے اب بھی میں خدمت کر سکتا ہوں فرمایا ہاں تم ان کے لئے اس وقت ضرورت ہے پاننگ کی تمہیں کمہ خدوا دو اور نام رکھ دو ساتھ کی ماں کا کمہ ہم بھی کہتے ہیں یہ لنگر ہے میہ میر سرکار کے لئے یہ لنگر ہے بلکل اس لئے بلکل میہ میر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے تھے گھر میں تم جو بھائی تشریف لائے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو آپ باہر گئے ظاہرہ ذرا تھوڑی سی شاید شرم آئی ہو کہ بھائی آیا تو کھانے کو کچھ نہیں ہے آپ نے جا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری عزت کو برقرار رکھا میرا پردہ رکھنا میرا بھائی آگیا اور اسی وقت عوام لے کے وہاں پہ لوگ آئے اور آپ کا اللہ نے پردہ رکھا حضرت یہ فرمائیے کہ آپ نے کبھی میہ میر صاحب کے کوئی ایسے یہاں پہ کام دیکھے ہیں جو کہ عقل کے اندر نہ آتے ہوں جی عقل کے اندر یہ آتے ہیں یہ نمائے بیج کا پورا پیچھ چپا ہوا میر صاحب میر صاحب میر صاحب توقل اللہ کا یہ عالم تھا کہ تیس سال تک آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکا تیس سال تک تیس سال نہ ایک دو سال نہ ایک دو دن کی بات ہے تیس سال تک آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکا اور خود فخر سے فرماتے تھے فرمایا اس کے نام پر ہم نے توقل کر رکھا ہے اور وہ اپنی بارگاہ سے غیب سے ہمیں لز کتاب فرماتا ہے سبحان اللہ قرآن میں یہی ثابت ہے وہ اللہ و اکبر یہ بھی بات شامل کیجئے کہ وہ نبی تھے وہ غیر نبی تھیں نبی جو ہے وہ غیر نبی سے کہہ رہے ہیں جب یہ تم فارق ہو جائے ابادت سے تو مجھے بتانا میں اس جگہ کھڑاؤ کہ اللہ سے دعا مانگا اور پھر اللہ نے بیٹا تا کیا یہ جو جگہ ہوتی ہیں اسی مقام پر یہ جگہ پر کرامت کا ظہور نبی نے ولی کی کرامت کی اس کا مطلب حضرت عدب کے ساتھ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہ عدب کی جگہ تو ہے یہ کرامت کی جگہ بھی ہے سبحان اللہ بے شکر اللہ اکبر فرمد ہے کیمیا پیدا کن زمجتے گلے بہت سا زن براستانے کاملے اللہ اکبر سبحان اللہ بہت شکریہ حضرت بہت مہروانی بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم مجھے صرف ایک بات بتاؤ یہاں پہ آکے آپ کو ملتا کیا ہے سب کشی دیتا ہے اللہ تعالی جو کی دیسے منگو سب دیتا ہے جو اتنے سال ہو گیا سب دیتا ہے سب کشی دیتا ہے اپنا کتا ہے اپنا ایمان ہے ملا بھی ملا بھی ہے سب کشی ملا بیٹا ہوئی بیٹی گا ہوئی اللہ ایک بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی بس اس کے وہ بھی اللہ کرے گا پریشان بہیں پریشان نہیں ہونا دعا کرنی کیا نام بہن آپ میرا نام خالدہ ہے تو ہم علی پور چٹھا سے آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں علی پور چٹھا تو اتنی دور ہے ہم یہ امیر سرکار اسلام کرنے کے لیے آئے ہیں ادھر آتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہے تو دل کو رو روک اور سکون ملتا ہے آپ کیا مانگتے ہیں آپ پر آتے ہیں سب کچھ مانگتے ہیں اس لیے کہ ان کی دواز اور اللہ کے ذات پاک جلدی سن لیتے ہیں ہم ذرا بنہگار ہیں تو اس لیے ہماری جلدی نہیں سنتے ہیں آپ کی پوری ہوئیں انشاءاللہ جو مانگتے ہیں ملتا ہے سچی بات ہے یہ اللہ کے ولی زندہ ہے تو سچے دل سے جو ابھی مانگتے ہیں ملتا ہے یہ بہت 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 شکریہ میری بہن آپ پر روی ہوئی ہے رو میں اس لیے روی میں نے آپ کے پروگرم بہت دیکھے بہت زیادہ ایک دن آپ گھر کے مسئلے پر آپ پروگرم کر رہے تھے اس میں انہوں نے وزیفہ بھی بخل دکھایا آپ یہ یوں کہہ لیں کہ میں گلیوں کے کھوڑا تھی یقین کریں آپ اس ٹائم میں اپنے گھر میں اتنا خوش میرا گھر اتنا پیارا بن گیا میں اللہ والی ہوں ان کو ماننے والی ہوں اور پہلی بار جب میں اپنے پروگرم دیکھ رہی تھی مجھے کبھی کسی پر یقین نہیں تھا یہ دل سے کہہ رہی کبھی یقین نہیں تھا تو میں نے یہ روح کے دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو نیگ بندہ یہ پروگرم کر رہے ہیں کاش مجھے ایک دفعہ مل جائے یقین کریں بھائی یہ دل کی تو آئے اور میں مجھے نہیں پتا وہاں سے میں فیلو مناتب ناتی آ رہی ہوں مجھے نہیں پتا یقین کریں میں سوچ نہیں سکتی کہ آپ یہ سامنے ہوں گے میرے اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ میرے سامنے آئے ہیں سر یقین کریں اور میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری اللہ تعالیٰ نے آپ کو میں آج تک کسی کنی نہیں اسی کنی سر میری جا کے کیا آپ نے یہ امام اسنسین کا جب آتا ہے تب بھی آپ کے پروگرام میں نے دیکھئے داتا سب آئے آپ جتنے بھی پروگرام لکھتے ہیں سر آب آئے میں نے اپنے پروگرام دیکھے اور رو کے دوا مانگی تھی کہ کاش آپ مجھے ایک دفعہ ملیں اللہ تمہیں خوش حرک بار آباد رکھتے ہمیشہ بار آباد رکھتے میں بار آباد رکھتے میں باری پرشان ابھی بھی تھوڑی سی پرشان ساری پرشان ہی ہے سر بس میں آج بہت فشکی زبان ہو اور صرف اتنا ہی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سچے دل سے جو انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ کے بعد ہم ان سے مانگتے ہیں ہماری یہ فرادے سنتے ہیں یہ سچی بات ہے آج میں نے مان لیا ہے بالکل میں مان لیا اللہ تمہاری ساری مانے اس ملک کو بھی اپنی دعا میں یاد کرنا باتیں کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا سوچ لینا چاہئے پتہ نہیں کس کی بات میں اللہ تعالیٰ سچائی ڈال دے کس کی بات کو اللہ تعالیٰ حق کر دے ہم بیٹھے تو خلقی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کس کے دل میں اتر جائے خدا کی قسم سوائے خدا کی اس بات کو اور کوئی نہیں جانتا ہے اور جب وہ سچی ہوئی آپ کو مل جائے اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے لئے لفظ نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انعاثوں کو حدیتاً قبول فرمائے اور ہماری دعاوں کو جیسے قبول کیا آہندہ بھی ایسی ہی قبول کرے آمین سم آمین یا رب العالم موسیقی میری توبہ میری توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں میر صاحب کا نام تو میاں میر صاحب ہے ان کے ایک ساتھ ساتھی ہوا کرتے تھے خادم خادم بھی تھے کام بھی کرتے تھے ان کا نام تھا ننہ میہ یہ جو میہ کا نام لگانا ہے یہ ان کا مزاج تھا اور لقب بھی تھا ان کی اولادوں میں سے یہاں جو آج اولادیں بیٹھی ہیں ان کی خاندان میں سے ان میں سے پیر سید حارون گلانی صاحب اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم شاہ صاحب آپ سے ہمیشہ علم سیکھا ہے آپ نے ہمیشہ علم کی اور عالی بات کیا بتائیے کہ آج جو میہ میر صاحب ہیں ان کی تعلیمات جو ہیں وہ اس پاکستان کو اس ملک کو اور عالم اسلام کو کس طرح سے پہنچ رہی ہیں بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ کس طرح سے پہنچ رہی ہیں اگر آپ اپنے گرد نظر دڑائیں اور اگر آپ آج شام گزرنے کے بعد تشریف لائیں اور دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ بلا تفریقے نسل رنگ فرقہ بلکہ یہاں تک کہ یہاں پر آپ کو سخ ورادری بھی نظر آئے گی بلا تفریقِ مذہب یہاں پر آپ کو اللہ کی مخلوق اللہ کے اس بندے کی محبت میں اسے حدیعِ تبریق پیش کرنے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہوں گے جس نے کہ اپنی ساری زندگی سندھ میں اپنی سرزمین کو چھوڑ کر لاہور کا انتخاب صرف اس لیے کیا کہ وہ اللہ نے جو اسے صلاحیت دی ہے درس انسانیت دینے کی وہ اس درس انسانیت کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے شاید صاحب ایک بزرگ جب اس جگہ پہنچ جاتے ہیں وہ تو شاید سمجھ میں آ سکتی یہ بات لیکن جو آج یہاں پہ گدی پہ لوگ بیٹھے ہیں میں آپ کی مسائل آپ کا نام دیے بغیر آپ کی مسائل دینا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کا بھی مساج بڑا دھیمہ ہوتا ہے جل نرم ہوتا ہے لوگوں کے لیے گداز چکا رکھتے ہیں سب کے لیے کرتے ہیں یہ ان کا کرشم ہوتا ہے یہ ان کا کرشم ہوتا ہے اس میں آپ جب آستانوں پہ جائیں گے آپ کو یہ ہر طرف نظر آئے گا کیوں کہ ہر سسٹم کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے ہر سسٹم کا ایک اپنا مزاج ایک اپنی اس کے میارات ہوتے ہیں یہ سسٹم ایسا ہے شاید صاحب آپ نے کبھی یہ مزاج سیکھا یا خاندانی طور پر خود ہی آگیا ہے یہ جنیٹیکل ہی آجاتا ہے ایسا آگیا یہ جنیٹیکل ہی آئے گا اس سسٹم کا مزاج ہے شاید صاحب آپ کے خیال میں آج جو تعلیمات ہیں وہ ہم تک پہنچ رہی ہیں یہ آپ نے کچھ تھوڑا سا مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے کچھ پہنچ رہی ہیں وہ اس لیے کہ مردیت بہت آجاتا ہے عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے میں صرف یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بہت سے سننے والے دل جو ہیں وہ میری طرح شاید اس قابل نہ ہو کے بات کو سمجھ سکیں کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی بہت سے لوگ آکے بدد کرتے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ شاید نہیں کرنی چاہیے مجھے ذاتی طور پر کبھی ایسی بدد نظر نہیں آئی اس بات کا ایک علمی جواب کیا ہوگا دیکھیں محبت اور بدد یہ دو تھوڑی سی ڈائیورسٹیز ہیں محبت میں جو ہے نا جی وہ عاشق جو ہے ہمیں بہت سے چیزیں نظر آتی ہیں جس وقت ہمیں جعفر تیار کا جو وہ رکس ہے وہ اس مقام کے علاوہ ہمیں کسی اور مقام پر رکس دکھائی نہیں دے رہا ہوں ان کو بدعاتِ حسنہ اگر ہم کہلیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے وہ اس میں بہت سے بدعاتِ حسنہ ہیں ہمارے سارا دینی نظام جو ہے وہ بدعاتِ حسنہ میں لیکن میں آپ کو بتاؤں عشق میں حدیں کوئی نہیں ہوتی کیا بات کیا عشق میں حدیں کوئی نہیں ہوتی محبت کے علاوہ وہ تو اس سفر کا مسافر ہوتا ہے اس منزل کا مسافر ہوتا ہے جس میں وہ چل رہا ہوتا ہے کہ عشقی میراج یہ ہے کہ عاشق سے مشوق ہو جاؤ اس نے اپنا عشق کا وہ سفر تیہ کرتے کرتے اس نے مشوق بننے کی منزل کے مقام تک پہنچنا ہے جس پر یہ بیٹھا ہے اب عاشق کو اس عشق کی حدے نہیں ہے اس کو عشق ہے اس میں نکھنے یہ محبت جو محبت آسمانوں پہ ہو تو پتہ نہیں کیا ہے زمین پہ ہو تو فقیر ہے میں تھوڑا سب بات کہو کیا خوبصورت بات کیا محبت کا ایک مجسم جو ہے آسمانوں پہ ہو تو مراج ہے یہاں پہ ہو تو فقیری ہے کیا خوبصورت بات کیا حضرت بڑی مانداری سے میں دل کی اثر گہرائیوں سے یہاں سے جانا کیونکہ آپ ان بھی اولاد میں سے ہیں آپ کو واقعی کبھی یا روحانی طور پہ فیض حاصل ہوا میامیر صاحب سے میں آج جو کچھ بھی ہوں میرے بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں یہ گواہ ہیں میں آج جو کچھ بھی ہوں میں ان کی وجہ سے میں شاید دنیا داری سے مجھے جو کھینچا مجھے جو دین کا فہم عطا کیا اور سستیبل لگایا ان کا فیض ہے سب ان کا فیض ہے شاید صاحب جس کو ہم فیض کہتے ہیں آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں فیض کیسے مل رہا ہوتا ہے دل سے مل رہا ہوتا ہے حالات سے مل رہا ہوتا ہے کیسے مل رہا ہوتا ہے یہ تو آنکھوں سے جاری ہو جاتا ہے دعا میں آتا ہے کیسے آتا ہے دل کا معاملہ یہ دل کا معاملہ ہے شاہ صاحب اس سے بھی تھوڑی سے رواشن ڈالی کہ جب میں ہم کہتے ہیں کہ دل کا معاملہ ہے بہت سے لوگ یہاں پر آتے ہیں آ کے رونے لگ جاتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں آتے ہیں اور خوش کانکوں سے میری طرح چلے جاتے ہیں یہ بھی کوئی پکار کوئی اٹھان کوئی حکم آتا ہوگا ان سے ہاں ایسی اپنے پرمیسز میں وہ اپنے نظام چلاتا ہے زندہ فقیر ہے شاہ صاحب اگر یہ کہا جائے کہ ان لوگوں کے حکموں کی وجہ سے زمانہ چلتا ہے تو یہ کتنا صحیح ہے فقیر روٹی کے ٹکڑے پہ بادشاہی دیتا ہے میں آپ کو باقی مقصر پہ دیتا ہے فقیر روٹی کے ٹکڑے پہ بادشاہی دیتا ہے کیا خوبصورت بار کیا شاہ صاحب آپ نے حاصل گفتگو کر دی فقیر روٹی کے ٹکڑے پہ بادشاہی دیتا ہے سبحان اللہ آپ نے یہاں پہ سب سے زیادہ کہ کس چیز کو اللہ سے مانگا اللہ کی معرفت اللہ معرفت دے اللہ کی معرفت کو اور اللہ کے بندوں کے عشق ان سے میرا عشق جو ہے وہ برقرار رہے دکت آئی مشکلیں آئیں آتے ہیں اس کے بغیر آئی نہیں اس کے بغیر آئی نہیں شاہ صاحب ان دنیاوی معاملات میں یہاں پہلے دے کے پھر بعد میں آزماتا ہے یا پہلے آزماتا کے پھر بعد میں دیتا ہے شاہ صاحب کیا بات کی یا دے کے آزماتا ہے یا دینے سے پہلے آزماتا ہے آزمائش ہر طرف ہوگی حضور یہ فرمائیے کہ ہمیں عام دیکھنے والے پہلے جنت کا سردار بلنے کا اعلان کرتا ہے بعد میں کربلا کھڑا کرتا ہے اوف اللہ اکبر کیا بات کی پہلے جنت کا سردار اور پھر کربلا کھڑا کر دیتا ہے اور فیصلہ یہ نہیں ہوگا کہ کس کا سر نیزوں کی اوپر ہے یہ روز قیامت فیصلہ ہوگا کہ سردار کون ہے واہ 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 کیا خوبصورت بات کی حضرت یہ جو اہل بیعت کی محبت ہے یہ راستہ ہے عشق کا یہاں تک پہنچنے کا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم شاہ وارسی ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر و نصا حسین و حسن مصطفی علی سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی محبت کیا بغیر یہ سلاسل جو آپ دیکھیں نا چشتی قادری سور بردی یہ ادھر ہی جاتے ہیں واہ یہ ادھر ہی جاتے ہیں تو وہ پھر ہم تو اپنے مرشد سے عشق کرتے ہیں نا تو مرشد سے اوپر کا مرشد پھر اوپر کا مرشد پھر اوپر کا مرشد سلسل ہے نا دو دو باتیں مجھے بتائی ایک تو مجھے بتائی عشق کرنے کا صحیح انداز کیا ہے مزاجِ ماشوق کو سمجھ لیں آئے 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 واہ سبحان اللہ مزاجِ ماشوق ماشوق کو سمجھ لیں جس سے عشق کرنا اس کے مزاج کو سمجھ لیں اور ویسے ہو جائیں واہ حضور آج کے دور میں لوگ جہاں گھومتے پھرتے ہیں ان کو ایک مشورہ دیجئے کہ صحیح اللہ والی کی تلاش کرنے کیلئے کیا نشانی دیکھا کریں اس کا ہاتھ ایسے نہ آئے 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 رجید دے دے میرے مولا خواتی نترات ایک زمانہ تھا کہ میاں امیر صاحب کے پاس جو ہے وہ میاں نتھا جو ہے ان کے طالب علم بھی تھے ان کے شاگر بھی تھے ان کے خدمت گزار بھی تو بیٹھے تھے اور مہمان بھی آگئے اور بہت شدید بارش ہونے لگے اتنی شدید بارش کہ بیٹھنا محال ہو گیا لوگ اٹھ کے جانے لگے تو میاں نتھا نتھا سے مطلب نہیں تھا کیا خوبصورت تفسیر فرمائی نہیں تھا نتھا کہہ دیا ہم نے ان کو انہوں نے کہا میاں امیر صاحب سے کہ آپ حکم کریں تو میں یہ بادلوں کو اور بارش کو یہاں سے بہت دھور بھجوا دوں میاں امیر صاحب نے کہا کہ خدا کے کاموں میں کبھی مداخلت نہیں کرتے یہ بات ہوتی ہے ایک طالب علم کی اور ایک استاد کی جو اللہ کی مرضی کو قبول کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے خدا کرے کہ تمام لوگ یہ اللہ کی مرضیوں کو قبول کرنے والے بن جائیں اپنی دعا میں یاد رکھئے کہ اللہ کو بہت آسانیہ دے اور آسانیہ باٹھنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی